اسلام علیکم کلاس ایٹ کلاس ایٹ آج ہمارا سبق ہے اندازِ گفتگو اور باب ہمارا چل رہا ہے سیرتِ طیبہ سیرتِ طیبہ میں حضر پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مطالق ہم نے کافی اسباق پڑھے ہیں اب ہم دیئے پڑھیں گے کہ حضر پاس صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بات چیت کیا کرتے تھے ان کا بات کرنے کا انداز کیا تھا صفحہ نمبر 51 ہے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوش گفتار تھے اللہ تعالی نے انہیں معلم اخلاق بنا کر بھیجا تھا معلم اخلاق یعنی اخلاق سکھانے والا اس لئے ان کی گفتگو اخلاقِ کریمانہ کی آئینہ دار تھی اخلاقِ کریمانہ یعنی مشفقانہ تھی یعنی شفقت سے محبت سے بھریوے جو ہے وہ گفتگو کیا کرتے تھے حضر پاس صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں جو حضر پاس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ لوگوں سے اچھے انداز میں گفتگو کرو تو حضر پاس صلی اللہ علیہ وسلم وہ کر کے بھی دکھاتے تھے یہ جو قرآن مجید میں حکامات ہیں حضر پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک حکم اللہ تعالی کا کر کے دکھایا ہے یعنی یہ ہمارے لئے بھی ہے کہ لوگوں سے اچھے انداز میں گفتگو کرو تو حضر پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عملی طور پر کر کے دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو پرتاثیر یعنی اس میں بہت اثر ہوتا تھا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے تھے کہ دوسرے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پاتا تھا خیر خواہی پر مبنی یعنی ہمیشہ ایسی بات کرتے تھے جس سے دوسروں کو فائدہ ہو اور دوسروں کی خیر ہی کے طلبدار رہتے تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز نہایت صاف اور شائستہ ہوتا تھا یعنی بہت صاف لہجہ ہوتا تھا اور بہت بہترین انداز میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بات کیا کر دیتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتگو کے چند اہم نکات اب یہاں پر ہم پڑھیں گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات پر زور دینا ہوتا تو ایک جملے کو بار بار دہراتے بات کی مناسبت سے آواز اور لہجے میں تیزی یا نربی اختیار فرماتے ہاتھوں کو حضب ضرورت حرکت دیتے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کبھی سوال کرتے اور کبھی سوال کو بار بار دہراتے تاکہ لوگ اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جائے یعنی اہم بات ہوتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ابھی ہم پیشے ایک اور تمثیل بھی پڑھیں گے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے سے کوئی نہر جا رہی ہو تو اگر وہ پانچ مرتبہ اس پر نہاتا ہو تو بتاؤ اس کے پر کوئی محل باقی رہے گا تو اس طرح سوال کرتے تھے اسی طریقے سے مفلس کسے کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو صحابہ اکرامستان نے فرمایا کہ درتے درتے ہم مفلس تو اس سے سمجھتے ہیں جس کے پاس دھرم و دینار نہ ہو یعنی پیسہ مال و دولت نہ ہو تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو بہت ساری نماز لے کر آئے گا بہت سارے روزے لے کر آئے گا حج اور عمرے لے کر آئے گا لیکن کسی کو گالی دی ہوگی کسی کو دھوکہ دیا ہوگا کسی کے حق تلفی کی ہوگی تو یہ تمام چیزیں کیا ہوگا جو جو نیکیاں اس نے کی ہوگی وہ دوسروں میں کیا کر دی جائیں گی بانڈ دی جائیں گی اس کے ساتھ جو بے دھوکہ دہی کی ہوگی کسی کو گالی دی ہوگی تو اس کی نمازیں وہ دے دی جائیں گی وہ روزے جو ہے وہ بدلے میں دے دیے جائیں گے اور جو حج عمرے ہیں وہ بدلے میں دے دیے جائیں گے اور اگر پھر بھی لوگ شکایتیں کریں گے کہ اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا اور اب اس کی ساری نینگیاں ختم ہو جائیں گی تو دوگوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہانم میں بھیج دیا جائے گا یہ میری امت کا مفرس ہوگا تو یہ اسی طریقے سے اسے پاس سوال کر کے اور پھر جو ہے وہ لوگوں کو متوجہ کرتے تھے لوگوں کے مائنڈ ایکٹیویٹ ہو جاتے تھے اور وہ سوچنے لگتے تھے کہ اس سوال کا جواب کیا ہے تو پھر اسے پاس ہم اور اچھی طریقے سے اسے جو ہے وہ سمجھاتے تھے متوجہ ہو جائیں لوگ کبھی کسی سوال کو بار بار دہاراتے تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں بات ایسی لمبی نہ کرتے کہ لوگ اکتا آ جائیں تھوڑے سے وقت اور مختصر لفظوں میں پورا مفہوم عدا کر دیتے گفتگو میں الفاظ اس طرح ٹھہر ٹھہر کا ادا کرتے کہ سننے والا آسانی سے یاد کر لیتا الفاظ نہ ضرورت سے کم ہوتے نہ زیادہ گفتگو میں عام طور پر مسکراہت شامل رہتی حضرت عبداللہ بن حریص صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے نہیں دیکھا یعنی حضرت عبداللہ وسلم ہر وقت مسکراتے رہتے تھے اور اگر کسی کے ناپسندیدہ عمل پر نصیت کرنی ہوتی تو اس کا نام لے کر یا اسے براہ راست مخاطف کر کے تنقید نہ فرماتے یعنی کسی غلط حرکت پر کسی کو سمجھانا ہوتا کہ بھئی یہ نہیں کرنا چاہیے تو دائریکلی نام لے کر اس کو نہیں بولتے تھے دائریکلی مخاطف ہو کر یا نام لے کر اس کو نہیں بولتے تھے بلکہ کیا کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ وسلم کوئی کسی شخص کو سمجھانا ہوتا تو بالحموم نام لیے بغیر سب کو مخاطف کر کے وہ بات بیان کرتے تھے تاکہ کسی کی عزت نفس مجرور نہ ہو یعنی جب حضرت عبداللہ وسلم محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی کو ٹوکنا چاہ رہے ہیں تو سب کو ایک ساتھ ہی بات سمجھاتے تھے کہ بھئی ایسا نہیں کرنا چاہیے تو جو وہ غلط حرکت کر رہا ہوتا تھا وہ خود اپنے آپ کو روک لیتا تھا اس سے اور اسے بات سمجھ میں آ جاتی تھی دائریکلی اس کو نام لے کر نہیں بولتے تھے تاکہ اس کی عزت خراب نہ ہو اس کی عزت نفس مجرور نہ ہو مجرور کا مطلب ہے زخمی ہونا یعنی اس کی عزت خراب ہونا تو اس کی عزت کا باس رکھتے تھے کسی بات پر زور دینا ہوتا تو ٹیک چھوڑ کر سیدھے ہو بیٹھتے لوگوں سے ان کی سمجھ اور عقل کے مطابق کفتگو کرتے یعنی اب جیسے کوئی شخص گاؤں کا ہے دہاتی ہے تو اس کی اتنی زیادہ عقل نہیں ہے اس کو بات سمجھ میں نہیں آسکتی تو اس کی مطابق سے بات کرتے کوئی بہت زیادہ سمجھدار قسم کا شخص ہوتا تو اس کی مطابق سے بات کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا انداز بلکل ایسا تھا کہ بات دل کی یہرائیوں تک اتر جاتی جیسے کہ قرآن مجید میں اشاد ہے قل لہم فی انفسیم قولم بلیغا سورہ نسا کی آیت ہے ان سے ایسی بات کہو جو ان کے دلوں میں اثر کر جائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اسی انداز کی ہوتی تھی کہ وہ دلوں میں اتر جاتی تھی جامع ہوتی تھی کم الفاظ پر مجتمل ہوتی تھی اور بہت اخلاص کے ساتھ ہوتی تھی بہت محبت کے ساتھ ہوتی تھی اور ان کی خیرخواہی کے ساتھ ہوتی تھی یعنی سامنے والوں کو سمجھ میں آ جاتا تھا کہ یہ میری بھلائی چاہ رہے ہیں تو اس کے دل میں وہ بات کیا ہو جاتی تھی اتر جاتی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی اجنبی شخص بھی زپاسم کے پاس آتا اور درست کلامی سے سختی سے بات کرتا زپاسم اس پر صبر کرتے اور اپنے ساتھیوں کو اور آپس میں لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے لوگوں کو توڑنے کی کوشش نہیں کرتے تھے لیکن ایسی باتیں نہیں کرتے تھے کہ آپس میں لوگوں کے ناراضگیاں بڑھیں بلکہ لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے تھے اور لوگوں کے شر سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھتے تھے اور اس میں بھی یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو لوگوں کے حوالے کر دیں کہ وہ لوگ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کریں ایسا بھی نہیں تھا حضر پاس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بچاتے تھے لوگوں کے شر سے لیکن اس میں اس بات کا دھیان رکھتے تھے کہ کوئی منکسر المزاجی ختم نہ ہو جائے خندہ پیشانی ختم نہ ہو جائے خندہ جبینی ختم نہ ہو جائے یعنی بہت اچھے انداز سے گفتگو کرنا اور وہ ختم نہ ہو جائے لوگوں سے بہترین اخلاق کے ساتھ پیشانہ وہ ختم نہ ہو جائے اس احتیاط کے ساتھ لوگوں کے شر سے اپنے آپ کو بچاتے تھے اور اس میں پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حضر پاس صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات اپنی زبان پر لاتے تھے جس میں سواب کی امید ہوتی تھی اور آپ کے پاس کوئی بھی شخص لوگ گب بازی کے لیے نہیں بیٹھتے تھے یعنی ادھر ادھر کی باتیں کرنا حضر پاس صلی اللہ علیہ وسلم لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حضر پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا اور تین چیزوں سے لوگوں کو اپنی ذات سے بچایا تو تین چیزوں سے اپنے آپ کو کس طرح بچاتے تھے ریاکاری دکھاوا سے اپنے آپ کو بچاتے تھے کسی چیز کی کسرت سے اپنے آپ کو بچاتے تھے لا یعنی بات بے فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے اور تین چیزوں سے لوگوں کو اپنے آپ سے محفوظ رکھتے تھے یعنی مضمت نہیں کرتے تھے کسی کی توہین نہیں کرتے تھے مضمت کا مطبع ہے توہین کرنا کسی کی توہین نہیں کرتے تھے آر نہیں دلاتے تھے یعنی اس کو شرمندہ نہیں کرتے تھے اور کسی کی عیب جوہی نہیں کرتے تھے اور حضراء پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور بھی بہت ساری خوبیاں ہیں حضراء تلعہ وسلم چیختے چلاتے نہیں تھے فہوش بہت سے لوگ گندے مزاگ کرتے ہیں فہش باتیں کرتے ہیں ایسی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے تھے زیادہ عطاب نہیں فرماتے تھے غصہ خفگی اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے تھے بہت زیادہ تعریفیں بھی نہیں کرتے تھے تو یہ حضر پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تھے حضر پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا تمثیلی انداز بھی تھا تمثیلی یعنی مثال دے کر لوگوں کو چیزیں سمجھایا کرتے تھے حضر پاس صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کی احمد کو سمجھانے یا کوئی بات ذہن نشین کرانے کے لیے مثالوں کا حکیمانہ انداز اختیار فرماتے تاکہ بات خوب ذہن نشین ہو جائے مثال کا طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے ارد گر صحابہ کرمستان کی محفل جمعی ہوئی ہے یعنی حضر پاس صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں حاضرین کو پوری طرح متوجہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر سے ایک نہر گزر رہی ہو جس میں وہ ہر روز پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی محل کچیل باقی رہ جائے گا صحابہ اکرامستان نے عرض کیا اس کے جسم پر تو کوئی محل کچیل باقی نہیں رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکل یہی مثال پانچوں نمازوں کی ہے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے خطاؤں کو مٹا دیتا ہے بھلا کون ہوگا جو اس حکیمانہ انداز سے متاثر نہیں ہوا ہوگا یعنی یہ عزب ایسم نے مثال دی نہر کی اور اس کے ذریعے سے سمجھایا کہ جب کوئی شخص پانچ وقت کی نماز ادا کرتا ہے دن میں پانچ نمازیں ادا کرتا ہے تو بلکل اسی طریقے سے جیسے پانچ مرتبہ کوئی جسم کو دھوتا ہے تو جسم پر کوئی محل نہیں رہے گا تو کوئی شخص اگر پانچ وقت نماز پڑھتا ہے تو اسی طریقے سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور اس کے اوپر گناہ نہیں رہیں گے اور وہ بلکل کیا ہو جائے گا گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا تو یہ تمثیل کے ساتھ سمجھانا یعنی مثال دے کر سمجھانا اس سے چیزیں کیا رہ جاتی ہیں یاد رہ جاتی ہیں حضر پس ہم یہ انداز اختیار کرتے تھے ایک مرتبہ بتانا یہ مقصود تھا کہ اسلام ہی سیدھا راستہ ہے ایک مرتبہ بتانا یہ مقصود تھا کہ اسلام ہی سلامتی والا سیدھا راستہ ہے اس محفوم کو ذہن نشین کرانے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکی رکھی چی بلکل ایک سیدھی لکی رکھی چی اور بلکل ایک سیدھی لکی رکھی چی جو ایک خاص منزل کی طرف جا رہی تھی اور اپنا راستہ بڑی آسانی و کامیابی سے تیہ کر رہی تھی اس سے ہٹ کر اس میں پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آڑی ترچھی لکی رہے کھی چی اس طرح اس طرح اس طرح آڑی ترچھی لکی رہے جو ہے وہ کھی چی اور دکھائے کہ ان کے ذریعے سے انسان کو مزل مقصود حاصل نہیں ہو سکتی سلامتی کا راستہ صرف درمیان والا ہے جو سرات مستقیم سیدھا راستہ ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثالی خاک کے ذریعے زندگی کی بہت بڑی سچائی واضح فرما دی یعنی بتایا کہ اسلام بلکل سیدھا راستہ ہے اس میں کوئی ٹیڑ نہیں ہے یعنی جب ہم بلکل سیدھے راستے پر چلیں گے اور تو وہ ہمیں جنت تک لے جائے گا اصل راستہ جو ہماری زندگی کا راستہ ہے اگر ہم ادھر ادھر دائیں بائیں پھر جائیں گے اور سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے سیدھا راستہ ہمیں دکھاتا ہے قرآن مجید یعنی ہر چیز واضح ہے کوئی ابحام نہیں ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم الہج جائیں بلکل سیدھا راستہ ہے ایک اللہ کو ماننا ایک رسول کو ماننا اور ایک کتاب کو ماننا اب اگر دنیا کے اور بہت سارے لوگ ہیں اور ان کے مذہب کو دیکھیں تو ایک نہیں کئی کتابیں ان کے پاس اور اس میں مختلف باتیں ہیں تو مختلف چیزوں میں پھستیں کے بجائے اور غلط راستے اختیار کرنے کے بجائے سیدھا راستہ اختیار کہہ جائے جو سیدھا اپنی منزل تک پہنچا دے گا اور وہ کون سا راستہ ہے اسلام اسلام بلکل سیدھا راستہ ہے اور سیدھا سیدھا ہمیں دنیا میں بھی آسانی سے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے اور پور ہمیں جنت تک وہ پہنچا دے گا جبکہ اور دعام جتنے بھی راستے ہیں جتنے بھی مذاہد ہیں یا جتنے بھی فلسفے ہیں اور جتنے بھی جو ہے وہ نئی نئی راستے جو ہے وہ لوگ لے کر آ رہے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر ہے اور یہ زیادہ بہتر ہے اس میں کیا ہے کہ ٹیڑھ ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سے ہٹا دیتے ہیں اور سیدھے راستے سے ہٹا دیتے ہیں جبکہ قرآن مجید کا اور اللہ تعالیٰ نے جو بتایا اسلام بلکل سیدھا راستہ ہے اور وہ سیدھا بھی جنت تک لے جائے گا حضر پہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور انداز گفتگو سے ہمیں یہ رنمائی ملتی کہ ہمارے سیرت اور اخلاق اور انداز گفتگو میں ایسا حسن ہو کے لوگوں کے دلوں میں ہمارے لئے محبت اور اترام ہو ہماری بات سننے کے لئے وہ متوجہ ہوں پھر جب ہم گفتگو کریں تو بلکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتگو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنمائی کے حضر پہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم انداز اختیار کریں گے تو ہماری سیرت اور اخلاق اچھے ہو جائیں گے ہماری بولنے کا اور بات کرنے کا انداز ایسا ہوگا کہ لوگ متوجہ ہوں گے اور محبت اور احترام ہماری باتچیت میں نظر آئے گا اور لوگ بھی ہماری ساتھ محبت اور احترام سے پیش آئیں گے اور ہماری بات سننے کے لئے متوجہ ہو جائیں گے اگر ہم حضر پہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ اختیار کرتے ہیں اور حضر پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتگو کو اختیار کرتے ہیں تو پھر ہم جب گفتگو کریں گے تو بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتگو جیسے انداز ہوگا ہمارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکیمانہ انداز تبلیغ کو سامنے رکھ کریں گے تو یقینا ہماری گفتگو رائے گا نہیں جائے گی یعنی ہماری لوگ بات سنیں گے پھر بات یہی ہے کہ اس میں اخلاص ہونا چاہیے اس میں لوگوں کے لیے مشفقانہ انداز ہونا چاہیے اور لوگوں کی خیر خواہی ہونی چاہیے اپنی ذات صرف نہیں سوچنی چاہیے بلکہ لوگوں کی خیر خواہی کا بھی سوچنا چاہیے اور لوگوں کی خیر خواہی زیادہ ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے تو پھر ظاہر ہے جب ہمارے انداز اخلاص ہوگا لوگوں کی خیر خواہی ہوگی اور پھر انداز اس طرح کا ہوگا جیسے حضر پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا تو پھر ہماری بات رائے گا نہیں جائے گی اور لوگ ہماری بات کیا ہے توجہ سے سنیں گے اور دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ تمام راستے اس لیے بھی اختیار کرنے کہ ہم حضر پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور اگر ہم حضر پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا بتائے گا راستہ اختیار نہیں کرتے تو پھر ہم حضر پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کیسے کھلائیں گے اور حضر پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے اسے ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے یہ بھی ذمہ داری کیونکہ اب حضر پاس صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے اور حضر پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام امت کے ذمہ لگایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کام امت کے ذمہ لگایا ہے حضر پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں فرمایا تھا کہ اب مطلب میں نے سب سے ہگواہی لے لی تھی عزیز صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بتاؤ میں نے سارا پیغام اللہ تعالیٰ کا پہنچا دیا تو تمام لوگوں نے یہ بات کہی تھی جتنے بھی ماں پر موجود تھے تمام صحابہ کہ آپ نے حق نصیت ادا کر دیا حق امانت ادا کر دیا اور سارا خیر خواہی کا حق ادا کر دیا تو عزیز صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہم مشہد اللہم مشہد انگلی اٹھا کے کہ اللہ تعالیٰ گواہ رہیے گا کہ یہ مان رہے کہ میں نے پہنچا دیا پھر عزیز صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اب جو یہاں پر موجود ہیں وہ انہیں پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں یعنی اب امت کا کام ہے یہ سارا سیدھا رستہ دوسروں کو بتانا اب امت اگر یہ سارا رستہ بتائے اور اپنا انداز اختیار کرے تو وہ پر تاثیر نہیں ہوگا اور دوسروں تک ہم صحیح طریقے سے نہیں پہنچا پائیں گے جبکہ اگر حضر پار صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اور گفتگو کو انداز کو اختیار کریں گے تو ہی یہ کام جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے مکمل ہو سکتا ہے اور ہم دوسروں تک اللہ کا پیغام کیا کر سکتے ہیں آسانی سے پہنچا سکتے ہیں اور یہ ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کی پوچھ ہوگی قیامت والے دن کہ جو قرآن تمہارے پاس تھا وہ صرف تمہارے لئے نہیں تھا بلکہ تمام انسانوں کے لئے تھا تو تمہیں دوسروں تک پہنچانا تھا تو وہ پہنچایا ہے یا نہیں کیونکہ قرآن مزید کی آیتیں تم وہ بہترین امت ہو امت عوست ہو جو لوگوں کے لئے برپا کی گئی ہو کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر امان رکھتے ہو تو اب یہ کام امت کی ذمہ داری ہے تو امت کے لئے یہ بھی ذمہ داری ہے کہ امت حضر پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنائے حضر پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائے حضر پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتگو کو اپنائے تب ہی یہ کام دوسروں تک ہم یہ چیز پہنچا سکتے ہیں اور ہمارا کلام اور ہماری بات کیا ہوگی پرتاثیر ہوگی اب سبق کا خلاصہ کیا ہے حضر پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو پرتاثیر خیر خواہ پر مبنی نحض صاف و شاہستہ ہوتا تھا حضر پیسل صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ٹھہر ٹھہر کر بولتے کہ اگر کوئی آپسل صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یاد کرنا چاہتا تو یاد کر لیتا جب ہی تو صحیح ستہ کی یہ ساری احادیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ لوگوں نے یاد کر لیا تھا پھر اس کے بعد وہ لکھی گئی بات کی مناسبت سے گفتگو میں تیزی یا نربی اختیار فرماتے ہیں مجمع کی مزانس بسے کم یا ذات بلند آواز میں بات کرتے ہیں حضر پیسل صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو حکیمانہ تمثیلوں سے پر ہوتی آسل صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بات سے محبت کا رس اور خلوص و خیر خواہی کا سچا جذبہ ٹبکتا رہتا کوئی بات غیر معقول اور دلیل سے خالی نہ ہوتی یعنی معقول بات ہوتی اور دلیل پر مبنی ہوتی ہے آسل صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات دلیل کی غیرائیوں تک اتر جانے والی ہوتی ہے تو یہ تھا آپ کا سبب انداز گفتگو مندزز حوالات کے جوابات مشک دیکھ لیتے ہیں مندزز حوالات کے جوابات دیں نمبر ایک ہے حضر پیسل صلی اللہ علیہ وسلم کے اندازے گفتگو کے کوئی بھی دو نقات بیان کریں یہ آپ آرام سے کر سکتے ہیں کہ دو نقات آپ نے بیان کرنے ہیں کہ کس عددہ سے حضر پیسل صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے تھے اب جیسے اس میں یہ ہے کہ بات کو بار بار دہراتے تھے حضر پیسل صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے اور سوال کرتے تھے بعض اوقات سوال کر کے جو ہے وہ لوگوں کو متوجہ کرتے تھے تو اس طرح دو آپ نے جو ہے وہ نقات لکھنے ہوں گے نمبر دو کیا ہے اندازے گفتگو کے بارے میں قرآن مجید کی کسی بھی ایک آیت مفہوم بتائیں اب اس میں ایک آیت یہاں پر ہے اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا مفہوم کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک تو یہ کہ ہم بالکل اس کا ترجمہ لکھیں اور ایک یہ ہے کہ ہم نے بات وہی لکھنی ہے لیکن الفاظ اپنے دینے لیکن بات وہی ہونی چاہیے نمبر تین کیا ہے حضر پیسل صلی اللہ علیہ وسلم کے اندازے گفتگو سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے یہ بھی آپ کو جواب اس میں مل جائے گا اور آپ نے خود اس کو کرنا ہے حضر پیسل صلی اللہ علیہ وسلم کے تمثیل اندازے گفتگو کا کیا مطلب ہے حضر پیسل صلی اللہ علیہ وسلم کے تمثیل اندازے گفتگو کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں کے ذہن میں وہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے کیونکہ مثال سے چیزیں کیا رہتی ہیں یاد رہتی ہیں تو اس لئے حضر پیسل صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے ساتھ لوگوں کو اکثر چیزیں سمجھایا کرتے تھے تاکہ وہ ان کے ذہن میں بیٹھ جائے خالی جگہ پور کریں اور سوال نمبر دو تین چار آپ نے بک پہ ہی کر لینے ہیں اگر بک ساف ستری ہے اور اگر بک آپ کی پہلے سے نشان زدہ ہے گندی ہو رہی ہے تو پھر یہ بھی پورا اتار کے اپنی کاپی میں کیجئے گا اور میں صاحب کی حکم کر لیں گی کاپی میں بھی اور جس نے بک پہ کیا ہوگا بک پہ کر لیں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ